موسیقی غزائی انتخاب جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کی صحت کے لیے بھی بہت اہم ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ناقص رضاوں کے استعمال اور اضافی جسمانی وزن کو ایسے متعدد دائمی امراض کا خطرہ بڑھانے والے اناثر مانا جاتا ہے جن سے بچنا ممکن ہے اسی کو دیکھتے ہوئے عالمی ادارہ صحت WHOTN چکنائی اور کاربو ہائیڈریٹ کے استعمال کے حوالے سے نئی گائیڈ لائن جاری کی ہے عالمی ادارے نے کہا ہے کہ بالغ افراد کو روزانہ کی غزہ سے توانائی کا صرف تیس فیصد حصہ چکنائی سے حاصل کرنا چاہیے اس تیس فیصد میں سے صرف دس فیصد حصہ گوشت، دھی، مکھن، دودھ، کوفی، ناریل اور پام آئیل میں موجود چکنائی سیچریٹڈ فیٹس سے حاصل کیا جانا چاہیے جبکہ ایک فیصد سے بھی حصہ ٹرانس فیٹس کا ہونا چاہیے خیال رہے کہ ٹرانس فیٹس چکنائی کی ایسی قسم ہے جسے شیلف میں رکھی غزاؤں کے ذائقے اور مدت کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے WHO نے بتایا کہ چکنائی کے استعمال کو محدود کرنے سے جسمانی وزن کو بڑھنے سے روکنے میں مدد ملتی ہے کیونکہ چکنائی سے پروٹین یا کاربو ہائیڈریٹ سے دبنا زیادہ توانائی جسم کو حاصل ہوتی ہے سفارشات کے مطابق چکنائی کا استعمال کم کرنے سے امراض قلب سے متاثر ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے گریوں، بیجوں اور سبزیوں میں موجود چکنائی کا استعمال امراض قلب کا خطرہ کم کرتا ہے جنوری دو ہزار تئیس میں WHO کی جانب سے جاری گلوبل ٹرانسفیٹ ایلیمنشن نامی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ کھانا پکانے والے تیل کی تیاری کے لیے استعمال کی جانے والی مسنوعی چکنائی کے باعث ہر سال پانچ لاکھ افراد قبل از وقت ہلاک ہو جاتے ہیں عالمی ادارے کے مطابق دنیا بھر میں پانچ عرب کے قریب افراد کو اس طرح کی چکنائی سے تحفظ حاصل نہیں جس کے نتیجے میں ان میں امراض قلب اور قبل از وقت موت کا خطرہ بڑھ گیا ہے رپورٹ کے مطابق اس قسم کی چکنائی کھانے پکانے کے تیل پیکج فوڈ اور بیکری کی مسنوعات میں پائی جاتی ہے جس سے خون کی شریانیں بلاک ہو جاتی ہیں عالمی ادارے نے نئی سفارشات میں مزید بتایا کہ غزہ میں متعدد اقسام کے کاربو ہائیڈریٹس کو شامل کیا جانا چاہیے سفارشات میں کہا گیا کہ اناج، سبزیوں، حلوں، دالوں اور چنوں میں موجود کاربو ہائیڈریٹس انسانی صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں ماہرین کے مطابق کاربو ہائیڈریٹس کی تین اقسام ہیں شکر، فائبر اور نشاستہ تینوں سے صحت پر مختلف اثرات مرتب ہوتے ہیں تو کاربو ہائیڈریٹس کا کم از زیادہ استعمال کارامد نہیں بلکہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کونسی قسم کا استعمال کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ شکر کا استعمال کم جبکہ فائبر کا بڑھانا چاہیے W.H.O. کے مطابق ہر بالغ فرد کو روزانہ غزہ کے ذریعے پچیس گرام فائبر جسم کا حصہ بنانا چاہیے موسیقی